دوستو یہ ویڈیو سپیشل میں اپنے ایک ویور کے لیے بنا رہے ہیں جو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کمیٹ کا کہ ان کے بال بہت سے رف ہے اور ان کے بالوں کی گروت نہیں ہو رہی تو یہ سپیشل ویڈیو ان کے لیے ہے کہ اگر آپ کے بال رف اور ڈرائی سے ہو چکے ہیں آپ اپنے بالوں کو سلکی بھی بنانا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بالوں کی گروت کافی تیز ہو جائے تو یہ سپیشل آئل میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس کو چلیں ہم بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو سرسل کا تیل لینا ہے سرسل کا تیل آرام سے مل جاتا ہے اور جس کو ہم انگلیش میں مسترڈ آئل کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے بالوں کی گروت کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے بالوں کو لمبا گھنہ کرنے کے لیے بہت اچھا ہے اس کے بعد سیمپل سا آپ نے اس میں آملہ کا تیل شامل کرنا ہی یہ اس طرح سے گرین کلر کا ہوتا ہے اور کسی بھی برینڈ کا آپ آملہ کا تیل مارکیٹ سے لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ووائٹیمن ای کا کیپسول جس کو ہم ایویون کا کیپسول بھی کہتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے بالو کی گروہ کے لیے 400 ایم جی کا میں اس میں وائٹیمن ای کا کیپسول ایڈ کرنے لگے وہ صرف ایک کافی ہے ایک ٹائم کے لیے صرف ایک کافی ہے اگر آپ اس اوائل کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں تو اور پھر آپ نے اس میں ایک کیپسول مزید ایڈ کرنا ہے یعنی کہ ہر دفعہ آپ نے صرف ایک کیپسول ہی ایڈ کرنا ہے اور ہر دفعہ آپ نے اس آئل کو فرشی بنانا ہے بنا کر آپ اس کو رکھ نہیں سکتے آپ نے سمپل رات کو سونے سے پہلے اس آئل کا اپنے بالوں میں اچھے سے مساج کرنا ہے پورے بالوں میں جڑوں میں اس کو اچھے سے لگا لیں اور آپ بالوں کے لہنگ کے حساب سے اس آئل کی کوانٹیٹی کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن وائٹمن ای کا کیپسول صرف ایک ہی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک سے زیادہ ایڈ نہیں کرنا اچھے سے اپلائی کر کے رات کو سو جائیں صبح اٹھ کر بالوں کو واش کر لیں ریگولر یہی روٹین آپ بنا لیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں کی گروت کس طرح سے تیز ہوتی ہے اور جو رف اور ڈرائی سے بال آپ کی ہو چکے ہیں وہ سلکی اور سموت بن جائیں گے امید کرتے ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ